ابھی آج جراس جا رہا ہوں یہ ایک اور نورتھ میں ایک سیٹی ہے سیریہ کے باس اور وہاں پہ رومن روینز ہیں ہزار سال پرانی رومن سیٹی تھی وہاں پہ اس کے کچھ افشیش ہیں وہ دیکھنے کے لیے ابھی بس میں بیٹھا ہوں اور ویٹ کر رہا کلنے والی ہے بس دس منٹ میں سکردیا ہمیں سکردیا ہمارم ڈق gravے پرانئے کے لیے جا رہا ہے زب听 دก ڈوڑئے چوٹے بڑے بوگ van کلٹ سے pathetic دوازم سیکرے ساتھ ias بچے 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 بھی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی روک روک نہیں ہے کسی کونگ ابھی میرا ہی ڈرائیور بتا رہا تھا کہ کوئی وہ ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا جو سگریٹ نہ پیتا مطلب سبھی ایتنا ڈیپ کلچر ہے سموکنگ کا یہ بس ٹینڈ ہے یہاں کا دکھایا تھا ہے کہ پسے لائن میں کھڑی آئی دوسری طرف آبی کھڑی ہے ابھی پھر وہاں پہنچ کے دکھاؤں گا اگر کوئی انٹرسٹنگ کی ہوگا تو راستہ میں ابھی یہاں پہ بس نے اتارا ہے اور کیا سے دس منٹ کا راستہ ہے وہاں رومانوینج کا یہ اوپر سے دکھائی بھی دیرہ تھوڑا خیر یہاں پہ ہاں جاؤں گا آبی اور آج تو برکل لوکل لوگوں گٹ رہے ہیں ٹریول کیا ہے سب سے کم پیزے خرچ گئے گے ایک سو پینتالیس روبے خرچ کر کے یہاں پہنچ گیا نہیں تو ڈھائی تین ہزار پہ لگتے اگر ٹوریس کی طرح آتا تو تو آج پوچھ پوچھ کے لوکل لوگوں گٹ رہے ہی آیا ہوں اور سب سے کم پیزے خرچ گئے آج پتاؤں گا پھر کیسے کیسے آیا ہوں کہاں کتنے پیسے خرچ کیے یہ ہے یہاں کا جو رومان روینز جس کے لئے آج میں آیا ہوں یہاں پہ اور ابھی تک تو کس نے ہی میری ٹکٹ چیک کی نہیں لیکن ٹکٹ کے جھوٹ بھی نہیں ہے مجھے جوڑن پاس ہے میرے پاس آگے کر رہے ہیں شاید ٹکٹ چیک جوز کی جوز کی دکانیں بہت ہیں یہاں پہ انار کا جوز سب سے آدھر فیمس ہے یہاں پہ اس کو کنٹری اور پومو گرانیٹ بھی کہتے ہیں ٹکٹ چیک ہو گئی اور اب یہ یہاں سے انٹری آئی میں آگے چاکے لیکھتے ہیں کیا ملتا یہاں پہ دیکھنے کو بہت پرانا ستر واجہ لگ رہا ہے یہاں لگ رہی گا اور ایسے آئے یہ پرانی بیلڈنگ کے اگلیس ہے ہزار سال پرانی بیلڈنگ کے اگلیس ہے ہزار سال پرانی یہاں پہ جو سکسر تھا یہ اس کا مین گیٹ پیچھے سے یہ کئی پیلر بچے ہوں میں آگے یہاں پہلے ہیں queじゃینکی پیچھے یہ What the میں کچھ موسیقی یہاں آگے ہوں یہ اوپر بھی تھوڑا اورسٹروک سرب ہے بنا ہوا یہ تھوڑا کنسکشن کا کام بھی سال رہا ہے شاید یہاں پہ مینٹیننس کا یہ بہت سارے گول گول پتھوں کو جھوڑ کے پیلر کھڑے کیوں ہیں لگ بگ چار پتھر ہیں ایک پیلر میں یہ ایک پیلر تھوڑا کھسکا ہوا ہے باہر دیکھو ابھی کوئی بکم پکر آیا ہوگا شاید کئی سال پہلے اس سے کھسکیا تھوڑا باہر اس کے گرنے سے پورے یہ گر جائے گا یہ پورا سکوئر ہے کچھ پنکشن وغیرہ ہوتے تھے یہاں پہ پبک پنکشن ابھی گائیڈ بتا رہا تھا یہ کوئی مین گلی ہوگی یہاں کی پرانی زمین کی پیلر بنے ہوگا جیسے یہاں پیچھے سکوئر سینٹری کی مین سکوئر آئی ہے اور اس کے سامنے یہ گلی جا رہی ہے ایسے پرانے شایر کا نقصہ ہوگا ایسے یہ لگ رہی ہیں ٹائلیں بڑے بڑی پہاڑی پتھر ہیں بہت بڑے بڑے ایک ایک پھوٹ موٹے پتھر ہیں انہیں کی شرک بنی ہوئی ہے جیسے چیس کے مہرے کھڑے ہوتے ہیں ایسے پیلر کھڑے ہوئے لگ رہے ہیں کیونکہ کئی چھوٹے ہیں کئی بڑے ہیں کئی ٹوٹ گئے تو سب کا ایک سائز تو نہیں ہے اور کئی تو بگوان برو سے کھڑے ہیں پتہ نہیں کب گر جائیں موسیقی یہ ہے جراس بچ سلتی ہاری ہے ایسی ہی گلی دو ہیار سال پرانے پتھر لگے ہوں ہیں یہ جن پہ چل رہا ہوں میں ابھی پتھر بھی لگواتے ہیں تو کتنے سال سلتے ہیں 20-35 سال ٹائلیں تو پانچھے سال میں گر جاتی ہیں دو ہزار سال پرانے پتھر ہیں یہ اور بے کئی بیچ میں گول گول نشان ہیں جو کی پروف ہے کہ یہ اوریجنل پتھر ہیں جیسے یہ آگیا آپ گول نشان یہ کسی پرپس سے بنائے ہوگا ہے یہ بہت دو سی منٹ بھر دیا اس میں تاکہ یہ گرنا چاہے لیکن پہلی اوریجنلی گول تھا پیچھے جیسے چلا رہا ہے اب کئی پلاری گرے ہوئے نیچے لیکن اس جگہ میں میرے کوئی ایک محسوس ہو رہی ہے جسے بہت سرونگ کلچر یہاں کر رہا ہوگا کبھی بہت الیگنٹ لوگ یہاں رہتے ہوں گے کبھی ایسا میرے کو لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے جیسے پیٹرم میں گیا تھا وہاں کچھ محسوس نہیں ہوئی یہاں کلچرل انرجی لگ رہی ہے جو کی بہت سرونگ ہے آگے چاکے دیکھتا ہوں اوپر کیا آئی ہے یہ گیٹ بنا ہوئے آگے کسی محل کھا ہوئے چاہے یہاں کے محل کی اپسی اس بچے ہوئے ہیں بچ بچ میں یہاں کے انگولیوں کے نشان بھی ہیں جب کبھی لڑای ہوئی ہوگی یہاں اور یہ پیچھے سے بھی جہاں سے میں آیا ہوں اور ابھی یہاں جانے آگے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کامل سے آگے دیکھنے کو آگے چلتے ہیں آگے چ asphalt 漏ان گھر بائم چیز چا جس چیز 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 جان موسیقی موسیقی اسی شہر کا ایک اور حصہ بنا ہوا یہاں پہ یہ سید سب سے پرانا ہوگا پھر چاروں طرف یہاں پہ پیلر ہی پیل رہا ہے سامنے دیکھو پیلر کیسے ہی کھا رہے ہیں جیسے پسل کھیلتے ہیں میں سے ٹکا ہوا بس مروان مرو سے پسل نہیں کپ کر جائے جیسے زینگا کھیلتے ہیں میں سے ہی ہے سامنے پلہ رہن کے اوپر کبھی چھتو ہوا کرتی تھی چھت تو بچی نہیں یہاں بھی پلہ رہی کھڑے ہیں صرف لیکن دیوارے بھی ہیں یہاں پلہ رہ کے ساتھ یہ سامنے بھی پچھا ہے کچھ بنا ہوگا یہاں یہ اس کے ہسٹری ہے تیمپل آف آٹیمیس اس کا نام ہے اور اس کا ٹائم ہے 12 سنچری ایڈی 2000 سے 12 سال پرانا آئی ہے یہ تین چار لینگوژیز میں لکھا ہوا یہاں پہ آپ نے انگلیز میں ہی پڑھ لکھ میرے دیکھوں میں آپ میں یہ دیکھ رہا ہے اس پورا شہر کا ہی سٹرکٹور ہے اسے شہر میں سب کچھ ہوتا ہے 2, 3 ڈیٹ ہے یہاں کے منڈی رہی ہے ڈیمپل آف خواہ اٹمیس اس کا نام ہے تو یہ مندی رہے پھر رومن کال میں جیسے مندی روح کرتے ہوں گے پڑھانے ہو مندی رہی ہے یہ ٹیمپر آٹمیس کا اوپر کا حصہ ہے یہاں پہ دروازہ بند کر رکھا ہے شاید خطرہ ہوگا آگے جانے میں کبھی دیواری گرنے کا ڈر ہے کبھی بھی اور یہاں تھوڑے بہت سامان کی تکانی بھی لگی ہوئی ہیں تھوڑی چھائیں ہیں اس لئے سب لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ کمپیٹیو لی جو پلر ہیں کولم یہاں پہ بڑے موٹے ہیں نیچے سے زیادہ ہے جیسے کہ مندری میں ہوتا ہے ہم سب سے زیادہ طاقت لگاتے ہیں اس کو بنانے میں میں سے ہی محسوس ہو رہے ہیں یہاں پہ لگ بگ تین تین فٹ چھوڑی دیواروں کے پتھر ایسے لگ رہے ہیں یہاں پہ دکھائی دی رہے ہیں یہاں پہ ایسے اندر کہا ہے سٹرکٹر اوپر سے بھی دکھا دیتا ہے اوپر کھڑا ہوگی سامنے کیسے دکھائی دیتا ہے یہ ہے اس کا موسیقا پانی کے سامنے یہ ایک سٹرکچر ہے اس میں ایک ایسے گول سا سٹرکچر ہے جیسے پانی کا ٹینک ہوتا ہے یہ ایسے جو مندر میں شاید ریتی عواج کرتے ہیں اس کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہوگی جیسے کونہ سا بنا رکھے چھوٹا سا یہ کچھ سامنے ہی ہمارے مندروں کے آس پاس بھی اطلاع ہوتے ہیں یا کونہ ہوتا ہے وہ پانی پیوگ ملاتے ہیں سفائی کے لئے یا جل چڑھانے کے لئے یہ جراش شہر ہے اوپر سے دکھائی دیا رہا ہے پورا یہ تو ٹوریسٹ ہیں تھوڑے کم رہے ہیں سپینش اور پرنچ بولنے والے لوگ بہت ہیں یہاں پہ آئے ہوئے انگلیش بولنے والے کم ہیں آج ایسے تو آتے رہتی ہوں گے یہ بہت سامنے ہی ہے یہ پانی کا کونہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے اس کا ابھی جو دکھائی دے رہا ہے شہر کا ایک جیسے ہمارے راجستان میں بہت بڑے بڑے کلے ہیں ویسے کلے جتنی ٹیگر میں ہی مرکو لگتا ہے یہ بس اب بہت پورا شہر اور کچ کچ اب شیج دکھ رہے ہیں دو ہزار سال پرانی ویلدن ہیں آپ لگا لو کیا بچ رہا ہو گئے ہیں سکینکی سیڑیاں بنیو دکھ رہی ہیں فرس تو جادہ تر ٹھیک ہے جیسے نیو ڈالتے ہیں جتنا سرکچر کھڑا ہوتا ہے اتنا دکھائی دے رہا ہے کہیں کہیں پیلر بہت سارے دکھائی دے رہا ہے ٹوٹے ہوئے کہیں پورے پورے پیلر کی اوپر کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے دیواریں بہت کم ہیں اوپر سے جراش کی پوری سیڈی دکھ رہی ہے اور یہاں پہ کہیں کہ جیسے کئی لوگ جا رہے ہیں ویو دیکھنے کے لیے کچھ خاص ہے دیکھنے کے لیے جیسے وہاں پہ سامنے لوگ کھڑیں جیسے کون آئے یہاں پہ دیکھتا ہوں وہ بندوں پہ سیڈی دکھ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہماری پہ سیڈی بہت ہے لگے ہوئی وہاں پہ یہاں سے پانی کیچنے کا ہوگا ہے وہاں پہ یہ لوگ کھڑیں ہیں کائیڈ کے ساتھ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہی سمجھا رہا ہے کتنے سال پرانا ہے لگڑی کا بنا ہوئے اور اس کے لئے کیا ہوگا بتانے کے لئے ایسے یہاں پہ پانی کا وہ آیا چھوٹا سا رکھنے کا جیسے ایسے ہمپی میں دیکھے تھے وہ لیکن اس سے بڑے سائز کے تھے وہ بھی مندروں کے باہر پڑے ہوئے تھے پانی رکھنے کے لئے تو دیکھ لو ہمپی کی سبتہ بھی اتنی پرانی ہے جتنی ہے ہم ایک ساتھ ہی وکاس کرتے ہیں کبھی کبھی تو سیم ڈیزائن ایسا ہے وہ بھی ایک پتھر گئی وہاں پہ ہمپی میں بہت سارے ہیں مندروں کے باہر ایسے ٹپ بنے ہوئے ہیں پانی رکھنے کے لئے اس سے بڑے سائز کے ہیں لیکن چوڑیں ایسے جادہ یہ سائیڈ کا بھی ہوا ہے Temple of Artemis کا یہ سائنبور لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے North Theatre, Temple of Artemis مہندانی Churches یہی سے دھو کہ آئی رہوں میں ابھی یہ ہے یہ ہے The Church of Saint Cosmas and Damianus 7th century یہ اس کا نکشا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آئی اس میں جوڑی سوڑی جوڑی جوڑی آئی اس میں جوڑی جوڑی یہی چھٹ ہے چھٹ ہے چھٹ ہے چھٹ ہے چھٹ تو کیا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں ہی ہے 7th century لیکن تب بھی 1500 سال پرانی ہو گئی 1500 سال پرانی اور دیواریں اس کی ٹھٹ ہیں بلکل لیکن پلر بھی ہیں کئی جیسے باقی جگہوں پر دیواریں بلکل بھی نہیں تھے لیکن یہاں دیواریں ہیں اس میں کم سے کم یہ فرق ہے چھٹ تو یہاں پہ کہیں بھی نہیں ملی دیکھنے کو دیواریں اس کی ٹھٹ ہے سالہ پرانی ہوگا اینجے سالہ پرانی پرانی ہوگا پہلے گھنے کامنے چیلیں 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 اگر کسی کے ساتھ آ رہی ہیں جو لوگ گروپ میں ہیں وہ اس گروپ سے باہر نکل ہی نہیں پاتے ہیں گروپ میں ہی آئیں گے گروپ میں ہی جائیں گے تو ایک قویت ہے نا آپ کو مرنے سے روپنے کے لیے یاترہ تو کرنی ضروری ہے اور اکیلے میں کی ہوئی یاترہ تو ایک بہت ہی ہے میں تکونٹ دیشا کی اور موڑ سکتی آپ کو باہر بہتی ہوئی اور جا آپ بھی تر آ سکتی ہے جان کی شکتی ٹھائیں لگانے کا ٹائم مل سکتا ہے جیسے میں نے ہمپی میں دیکھے تھے مندیروں کے پلر مل رہے ہیں ایسے ایک کوئنٹ بھی ملتے ہوں جا کے لیکن وہ جیسے سپیچ میں لوگ چلتے پر دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک بلکل بندو بن جائے گا سوئی کی نوک تھی ہے جتنا ایسے پلر چلتے میں دکھائی دیتے ہیں اس کو دیکھ کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے یہ سب بیتہ بہت بچکانی رہی ہوگی جس سمیں بھارتیا سسکرتی اپنے پورے اوپان پہ تھی ہمارا آرکیٹیکٹ کتنا وکشت تھا اور بیلڈنگ بنانے کی کلا بھی ہم کتنے مائر تھے ان کو دیکھنے کے پتہ چلتا ہے لگ بگ یہ ٹائم ہونے کا اسی بیلڈنگوں کا ہیں اتنا ہی پرانی یہ بیلڈنگ ہیں دو دو جار سال پرانی تو اسے کمپیریزن ہونے کو ملتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہونا چاہی ہے کہ پہلے انڈیا میں گھومنے کے ایکسپیرینس ہو لوگ آم دور بے سمجھتے ہیں کی انڈیا میں تو کچھ گھومنے کے لئے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا ایک طرف اور انڈیا ایک طرف اتنا کچھ ہے انڈیا میں دیکھنے کے لئے لیکن ہمارے کو صوبہ نہیں ہے کبھی جانے کا موقع ملتا ہے ہم بھاڑ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ویدیشوں کی طرف جیسے فوٹو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہاں بھی جانا چاہیے ہمارے کو بھلی تاہر میں کوئی دیشیں نہ لے کے جائیں لیکن ٹرابل کرنا چاہیے ہمنا چاہیے اسے ایک الگ ہی ارجہ بنی رہتی ہے اور اپنے بھارت کے اندر ہی کتنے ہیں بھن بھنی طرح کی سنسکرتی ہے اسے ملنے کو موقع ملتا ہے دیکھنے کو موقع ملتا ہے اسی پر جدہ کلا سنسکرتی کی طرف کتنے ہیں یہ لوگ جاگے اٹھتے ہیں جگے جگہ تھیٹر بنے ہوئے ہیں تو ریگولر یہاں پہ شو ہوتے ہوں گے ڈانس پرفرمچ ہوتے ہوگی اور گانے وغیرہ ہوتا ہوگا میوزک ہوتا ہوگا مطلب ایسا نہیں کہ روم انکال میں شرف انہوں نے رڑا یہیں ہی جیتی ہیں سالہ کی طرف بھی برا دھیان تھا ان لوگ ہوگا ہمارے مورے کال میں گپت کال میں ہی سنسکرتی کتنی بھکست تھی ڈانس پرفرمچ ہوتے ہیں یہ تھیٹر لیکن تھوڑا چھوٹا ہے امان سے وہاں پہ تو چھے ہیں جار لوگوں کے بیٹھنے کی کیپسٹی ہے یہاں اتنا نہیں لگ رہا بڑا لیکن اندر جا کے دیکھتا ہوں کتنا بڑھائی ہے اگر اندر کی انٹری ہوگی کھولی تو لگتا رہی ہے اوپر چڑھتے ہوئے لوگ بھی بھی دے رہے ہیں تو جا کے دیکھوں میں اندر ابھی یہ انٹری ہے تھاڑی دکان لگی ہوئی ہے باہر سامان کی اندر میوزک کی آواز آ رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں جا کے اندر کیا بچ رہا ہے موسیقی 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 را جاؤں کے حکم چلتے ہوں گے یہاں آج کوئی نام و نشان نہیں یہ مارکٹ ہے باہر نکلتی یہاں کی ٹریڈیشنل کپڑے اور سامان کریدنے کے لیے جیسے سب جگہ بھی ہوتی ہے لگ لگ ایسی ہے موسیقی